موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی جب نمبر سیونٹین کے اندر اور آج ہم نرم ایمپلس نرم ایمپلس نرم ایمپلس ریسٹنگ ممبرین پوٹینچل کے بارے بات کریں ریسٹنگ ممبرین پوٹینچل نرم ایمپلس ریسٹنگ ممبرین پوٹینچل سمجھنے کے لئے پہلے اپترابہ نرم ایمپلس کا ایڈیا ہو کہ ہم نے جب شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ریسپٹرز میسیز بھیجتے ہیں سنٹر نروس سسٹم کے پاس اور سنٹر نروس سسٹم اس کا ریسپونس جنریٹ کر کے واپس ایفیکٹرز کی طرف بھیجتے ہیں تو جو میسیجز ہوتے تھے وہ کس شکل میں ہوتے تھے نرو ایمپلس کی شکل میں ہوتے تھے ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھیں گے نرو ایمپلس ہوتا ہے کہ بسیکلی چیز آپ کہہ لیں کہ الیکٹرکل سیگنلز ہوتے ہیں یہ ایلیکٹرکل سیگنلز ٹھیک ہے یہ آپ کے بک مطابق اسے کہیں گے ویو اف الیکٹرو کیمیکل چینجز ٹھیک ہے جی یہ پس ہم کیا کہہ سکتے ہیں ویو اف الیکٹرو کیمیکل چینجز بلکہ سیگنلز نہیں ہوں گئے یہاں پہ چینجز ٹھیک ہے اور یہ جو انسا ہے یہ نرو ایمپلس انسا ہے ٹرائول الانگ سیل میمبرین ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹرائولنگ اس کی ہوگی الانگ سیل میمبرین ٹھیک ہے یہ سیل میمبرین کے ساتھ ساتھ ٹرائول کرتے ہیں کس ساتھ ٹرائول کرتے ہیں وہ مہاگے پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا جو پوٹینچل ہے یعنی ایک قسم کا یہ الیکٹریکل پوٹینچل ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر تھوڑا بہت آپ کو فیزیکس سیکنڈر فیزیکس کا فرس چپٹر کا آئیڈیا ہو جس کے اندر ہم الیکٹرو سٹیٹک کے اندر پوٹینچل پڑھتے ہیں سو پوٹینچل کسی کہتے ہیں صحصہ پس کی جس سے پہلے آپ کو ایک سیمپل سا کنسٹے impossible سمجھنا ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں میمبرین پوٹینشل میمبرین پوٹینشل یعنی آپ کی میمبرین کے اندر بھی پوٹینشل ڈولپ ہو سکتا ہے کس طرح جو سیل میمبرین ہے سیل سینٹر میں یہ نکلس آگیا باہر اگر ہم کہیں جی فاری سمپل سوڈیوم کے آئنز زیادہ ہیں باہر سوڈیوم کے پانچ آئنز اور اندر سوڈیوم کے صرف دو آئن ہے تو یہاں پہ کنسٹریشن کیا ہو جائے گی اس کی انکریز ہو جائے گی یہاں پہ کنسٹریشن اس کی کیا ہے دیکریز ہے تو دونوں میں فرق آ جائے گا یعنی دونوں کی کہلیں کہ آئنز کی کنسٹریشن میں فرق ہے جس کے وجہ سے اس میمبرین کے اکراس صحیح ہے اس میمبرین یعنی جب آئنز کی کنسٹریشن میں فرق آ رہا ہے سو میمبرین کی اکراس صحیح ہے وہ ایک پوٹینشل ڈیفرنس جنریٹ ہو جائے گا اس کے اور اس کے یعنی دونوں کے دمیان ایک پوٹینشل ڈیفرنس آپ کو اگر آپ کے پاس وولٹ میٹر ہو تو وہاں سے آپ کو مہیر ہوگا ٹھیک ہے اس سے ہم میمبرین پوٹینشل کہتے ہیں اس سے ہم میمبرین پوٹینشل کہتے ہیں یعنی میمبرین کے اندر باہر کرنے یعنی یہ انٹرسلولر انوائرمنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو سوڈیا مائنز ہیں یہ ایکسٹرسلولر ہیں مطلب سیل سے باہر ہے ایکسٹرسلولر سو انٹرسلولر ایکسٹرسلولر کے اندر آئنز کی کمی اور زیادتی کے وجہ سے جو کہہ لیں پوٹینشل بنے گا میمبرین کے اکراس اسے ہم میمبرین پوٹینشل کہیں گے صحیح سو نیورانز کے اندر بیسکلی یہ میمبرین پوٹینشل ہی ہے جو کہ نرو امپلس بناتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے ہم تھوڑا سا میمبرین پوٹینشل دیکھتے ہیں نیورانز کا تو نیورانز کے ساتھ بھی یہی حساب کتاب ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ان کے اندر اور باہر جو ان سے ہیں وہ چارجز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فارجمپل یہ نیوران کا انہوں نے ایک سٹرکچر بنایا ہے نیوران کا بیسکل سٹرکچر بیس ایسے تو نہیں ہوتا ہم نے اس طرح پڑا تھا ٹھیک ہے سنٹر میں سیل بارڈی ہوتی ہے پھر اس کا ایک ایک زون ہوتا ہے اور ایک زون کے یہاں پہ ٹرمینلز ہوتے ہیں اس طرح صحیح ہے سو یہ تھی سیل بارڈی نیوران کی جس کے طرح نیوکلیس ہوتا ہے اور یہ جو سیگنل لے کے آئیں گے اس کی طرف اس سے ہم نے کیا کہا تھا ڈینڈرائٹس اور یہ کیا ہے ایک زون تو بیسکلی انہوں نے یہ ایک زون کٹ کر کے دکھایا ہوا ہے صحیح ہے پورا کا پورا ایک زون کٹ کر کے دکھایا ہوا ہے یعنی اس کے میمبرین کے کراس یہ سل کا انٹیریئر ہے یعنی کونسے سل کا نیوران کا ٹھیک ہے اور یہ اس کا ایکسٹیریئر ہے ٹھیک ہے یہ باہر کا انوائرمیٹ ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو سل کے اندر ہے وہ نیگٹیو چارج ہے جبکہ سل کے باہر پازٹیو چارج ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے سل کے اندر نیگٹیو چارج کیوں کیوں ہے ہمیں جبکہ سل کے اندر ہے یہاں پہ ہمیں لکھیں گے اندر ہے سل کے اندر ہے اندر ہے اندر ہے اس کے سام سے پہلی ہے کہ جو سوڈیاں آئین ہے سوڈیاں آئین ہوسا ہے وہ 10x PARP آؤ ٹھیک ہے جبکہ سوڈیاں آئینز آر 10-FOLD سوری ادھر آئینز لکھیں گے ہیں سوڈیم آئینز اور ٹین فول ٹین فول سمنا دیں دس کنہ دس کنہ زیادہ ہوتے ہیں مور آؤٹسائیڈ دین انسائیڈ تو سوڈیم آئین جو ان سے وہ اندر کام ہو گئے سوری انسائیڈ سوڈیم آئین اندر کام ہو گئے ہیں دوسرا ایک اور ریزن جو انسی ہے وہ یہ ہے کہ اسکیپ پوٹاشیم آئین ٹھیک ہے جو پوٹاشیم آئین تھرو سل میمبرین اس میں سے یہ اسکیپ ہوتے رہتے ہیں یا نیورون میمبرین بھی کہہ سکتے ہیں نیورونل میمبرین نیورونل سل میمبرین میں سے بھی پوٹاشیم آئین جو ان سے اندر سے باہر ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اسکیپ کس طرح ہوتی ہے ڈیفیون کے ذریعے ڈیفین کس طرح ہوتے ہیں ڈیفین کہتے ہیں مومنٹ آف مالکوس فرام ہائر کنسٹریشن جو کہلیں گے جہاں پہ زیادہ تعداد ہو وہاں سے کم تعداد والے علاقے میں جاتے ہیں تو ڈیفین کیوں ہوتے ہیں کیونکہ جو پوٹاشیم ہے وہ اندر یعنی پوٹاشیم آئین is 20 فولد بھیکنے جی آلماسٹ 20 فولد مور انسائٹ 20 کونہ پوٹاشیم اندر ہوتا ہے زیادہ اس کے وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے پوٹاشیم سے وہ ڈیفیوز ہوتا ترہتا ہے میمبرین سے میمبرین جو اسے وہ پوٹاشیم کو علاو کرتی ہے لیکن سوڈیوم کو ڈیفین کے لیے علاو نہیں کرتی کیونکہ جو سل میمبرین ہے یہ آپ نے فرسٹر میں پڑھو گئے سلیکٹیولی پرمیابل میمبرین ہوتی ہے سلیکٹیولی پرمیابل میمبرین ہے سوڈیوم آئین کی ڈیفین کو یہ علاو کر رہی ہے سوڈیوم آئین کی ڈیفین کو یہ علاو نہیں کر رہی ہے اسی لئے سے ہم کیا کہتے ہیں سلیکٹیولی پرمیابل میمبرین ہم کہہ رہتے ہیں کہ انٹرا سلومان اس کا نیگیٹیو ہوگا اس کی دو ریزنز ہم نے پڑھ لیں ایک تو یہ کہ جو سوڈیوم آئین ہے وہ اندر زیادہ ہوگا あلموسٹ ٹین فولد گریٹر ہوگا اور دوسرا جو پوٹاشیوم آئین ہے وہ اندر سے باہر ڈیفیوز ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہلیں کہ تین ریزنز اور ہیں تیسری ریزن اس میں کیا ہوگی ایک اس میں ہے سوڈیوم پوٹاشیوم پام سوڈیوم پوٹاشیوم آئین پام ٹھیک ہے یہ کرتا ہے سوڈیوم پوٹاشیوم پمپ یہ کرے گا آئٹسائیم آئٹسائی ڈیفیوز نہیںιά کیا ہوتی ہے ایٹ نیڈز ون ایٹی پی ٹھیک ہے جب اسے ہمیں ایٹی پی سپلائی کریں گے جو کہ انرجی پیکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پڑ چکے ہیں پسٹر کے ندر آپ نے پڑا ہوگا سو جب اسے ہمیں ایٹی پی سپلائی کرتے ہیں کہ دے گا کہ تین آئین جی آپ کو ڈائیگرام پر بھی نظر آ رہا ہے کہ تین آئین سوڈیوم کے باہر نکالے گا میں یہاں پہ گلتی کر گیا ہوں دوبارہ سو یہاں پہ یہ آؤٹسائیڈ آئے گا تری آئین سوڈیوم آؤٹسائیڈ ٹھیک ہے جی اور ٹو آئینز پڑا شیم انسائیڈ سو تین آئین سوڈیوم کے آئینس باہر نکالے گا اور دو پڑا شیم کے آئین اندر لے کے آئے گا ٹھیک ہے اور پڑا شیم کیا ہوگا کہ جو پڑا شیم آئین اندر آ رہا ہے یہ واپس ڈیفیوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ واپس باہر بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی سوڈیوم آئینس کی ڈیفیوین اللہ نہیں ہے پڑا شیم آئینس کی ڈیفیوین اللہ ہے کہ وہ آؤٹسائیڈ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر چوتھی کو ریزن یہ کہ سوڈیوم آئینس کینڈ ڈیفیوز انسائیڈ ٹھیک ہے حالان کہ یہ ڈیفیوین ہوگی نہیں کیوں کیونکہ اندر پوٹاشم آئین کا سوری سوڈیوم آئین کا الریڈی کہلیں کسنٹریشن ہائی ہے باہر لو ہے تو باہر سے اندر آنا نممکن سی بات ہے لیکن پھر بھی علاو کرتی ہے میمبرین کہ سوڈیوم آئین جو ان سے باہر سے اندر آ سکے پانچویں کہہ ہیں کہ جن نیگٹیبلی چارج پروٹینز ہوتی ہیں نیگٹیبلی چارجڈ مالیکیولز کہہ لو یہاں پہ ان سائٹو پلازم ٹھیک ہے کہ سائٹو پلازم کے اندر نیگٹیبلی چارج مالیکیولز ہوتے ہیں اس میں کن کن سی ایک تو پروٹینز ہیں اور نیوکلیک ایسیڈز کہہ لیں یا فیٹی ایسیڈز نیوکلیک ایسیڈز کہہ لیں تھے نیوکلیک ایسیڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ نیگٹیبلی چارج ہوتے ہیں تو ان کے وجہ سے بھی جو اندر کا انوائرمنٹ ہے وہ انٹرسالور is نیگٹیب ٹھیک ہے انٹرسالور is نیگٹیب اور جب انٹرسالور نیگٹیب ہوتا ہے اور ایکسٹرسالور پازٹیو بیچ میں کہہ لیں کہ الیکٹرو کیمیکل ڈیفرنس آ گیا ہے دیکھیں دونوں میمبرینز کا دمیان تو اس طرح ان کے دمیان جو پوتینشل ڈویلپ ہوتا ہے اسے ہم ریسٹنگ میمبرین پوتینشل کہیں گے اسے ہم کیا کہیں گے ریسٹنگ میمبرین پوتینشل اور یہ آلموسٹ یعنی مائنس سیونٹی میلی وولڈ کا پوتینشل ہوتا ہے صحیح؟ اچھا چلیں اس کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے ہم چھوٹی سی ایک اینیمیشن بھی دیکھتے ہیں جس کے ذریعہ آپ کو آئیڈیا ہوگا زیادہ آئیڈیا ہوگا اس کا یہ اینیمیشن جس کے ذریعہ آپ کو سامنے یہ نیوران نظر آ رہا ہے بچ میں نیوکلیس ہے اور اس کو نیوران کو انہوں نے بڑھا کر کے دکھا ہے یہ پلازم میمبرین ہے صحیح ہے جو کہ ایم پریمی بیل ٹو آئین ہے کہنی اس کے ذریعہ آئینس ٹریول نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آئینس کیوں ٹریول نہیں کریں گے بھلا کیونکہ اس کی جو کہلیں کہ وہ ہوتی ہے میمبرین کے اندر اگر آپ کو میمبرین کا سٹرکچر یاد ہو تو لپیٹ بائی لئیر ہوتی ہے بچ میں پروٹینز ہوتی ہیں تو لپیٹ بائی لئیر انہیبیٹ کرتی ہے آئینس کو دوسرا ہم نے کہا تھا کہ اندر پٹاشیم آئینس زیادہ ہوں گے باہر کم ہوں گے اندر سوڈیم آئینس کم ہوں گے باہر سوڈیم آئینس زیادہ ہوں گے کولورائیڈ اندر زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے جی اور چارج پروٹینز نیگٹیو چارج پروٹینز بھی اندر زیادہ ہوں گے اگر ہم اس کا تھوڑا سا بڑا ویو لے میمبرین کا سیلیکٹیو پرمیابل میمبرین ہوتی ہے اینز کو یہ پاس نہیں ہونے دیتی کیونکہ یہ جو ہائیڈرو فوبک ایک قسم کا کریکٹر ہوتا ہے اس کا آئنز کا آئنز کس طرح ٹرائول کرسکیں گے تھرو آئنز چینلز اونلی مطلب جو پوٹاشیم آئنز ہیں وہ اپنے چینلز کے ذریعے ڈیفیوز ہو سکتے لیکن جو سوڈیوم چینل ہے وہ بند ہوتا ہے سوڈیوم چینل بند ہوگا پوٹاشیم آئنز یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں گا یہ آئیس اس طرح باہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے سوڈیوم آئنز اندر نہیں آ سکتے ٹھیک ہے یہ آئنز یعنی شوک یہ پوٹاشیم آئنز ہے صحیح تو اس طرح آئیس اس طرح جو ہوں گے اندر سے پوٹاشیم آئنز باہر ٹرائول کرتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ واپس انہوں نے زوم آؤٹ کیا اور یہ آپ کے سامنے دیکھیں پوٹاشیم آئنز باہر جا رہے ہیں سوڈیوم آئنز اندر نہیں آ سکتے ٹھیک ہے تو ایکسٹر سلولر جو انسا وہ پاسٹیو ہوتا جائے گا انٹر سلولر نیگٹیو ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ ڈیفین فورس ہے کیونکہ اندر پوٹاشیم آئنز زیادہ ہیں باہر پوٹاشیم آئنز کم ہیں تو آسطہ پوٹاشیم آئنز یہاں سے ڈیفیوز ہوتے رہیں گے صحیح اور اس وجہ سے بیچ میں نا ایک کہلیں کہ الیکٹرکل پوٹینشل جنریٹ ہوگا الیکٹرک فورس کیونکہ اب بیچ میں آئنز کا فرق آ رہے گے باہر پوزٹیو ہوتے جا رہے ہیں اندر نیگٹیو ہوتے جا رہے ہیں پیچ میں الیکٹرکل فورس ڈویلپ ہوگی اور اسی الیکٹرک فورس کو آگے ہم میمبرین پوٹینشل کا نام دیں گے ٹھیک ہے سو جب ایک دفع پوٹینشل ڈویلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو آئنز کی مومنٹ ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ باہر والے پوزٹیو آئنز کو اندر آنے سے باہر جانے سے روکیں گے باہر پوزٹیو چارجز ہیں تو پوٹاشم آئنز جو ہی باہر جائے گا تو وہ آپ اس ریپل کریں گے تو ایک ایسا کنڈیشن آئے گی ایسی کنڈیشن آئے گی جب مومنٹ آئنز سے ان سے وہ رک جائے گی ٹھیک ہے اس ٹائم جو ہم اس کا پوٹینشل نوڈ کریں گے ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس یہ ایک گیلنگ کے وولٹ میٹر ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہم اس کا پوٹینشل نکالیں گے تو وہ آلموس مائنس سیمنٹی وولٹ ہے یہ پہلے اس نے رکھا ہے ڈپ کی الیکٹروڈ صرف پانی اور پانی کے اندر ٹھیک ہے تو اس نے پوٹینشل دیکھا ہے وہ کتنا آ رہا ہے زیرو میلی وولٹ کا ٹھیک ہے اب وہ کیا کرتا ہے ایک کو اٹھا کے نیورانز کے اندر لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مائنس سکسٹی وولٹ آ رہا ہے حالانکہ مائنس سکسٹی نہیں ہوتا بلکہ یہ مائنس سیمنٹی میلی وولٹ ہوتا ہے جو کہ ریسٹنگ ممیٹ پوٹینشل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لاس مجھے کنکلیون کے نکال ہے جو نیورل سیگنلز ہیں وہ ریسٹنگ ممیٹ پوٹینشل کی چینجز کی وجہ سے آئیں گے آگے ہم دیکھیں گے یعنی ایک ریسٹنگ ممیٹ کے بعد جو ان سے ہے وہ ایکٹیو ممیٹ پوٹینشل بھی آئے گا جو کہ ہم ایک لئے لیکچر کرنا پڑیں گے صحیح اور جو ریسٹنگ ممیٹ پوٹینشل ہے وہ مائنس سیسٹی ٹو مائنس سیمنٹی میلی وولٹ تک ہوتا ہے اور ان کے ریسپونسبلز کون کون سے تھے وہ ہم پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ جو انٹرسلورل تھا وہ نیگیٹیو کیوں تھا کہ سوڈیم آئنس جو ان سے تھے وہ ٹین فولڈ زیادہ تھے باہر اندر کے نسبت اور دوسرا جو پوٹینشل آئنس تھے جو کہ اندر زیادہ ہیں ٹھیک ہے آلموس کتنے ٹوئنٹی فولڈز اندر زیادہ ہیں وہ آئیس سیسٹا ڈیفیوز ہو کے باہر جاتے رہتے ہیں انسا سوڈیم پوٹینشل پمپ ہے جو ایکٹیو لی ٹرانسپورڈ کرتا ہے تھری سوڈیم آئنس کو باہر اور دو پوٹینشل آئنس کو اندر لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اور سوڈیم کین ڈیفیوز انسائیڈ ویسے ڈیفیوز یہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ اندر آلریڈی سوڈیم کا کہہ لیں کہ کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ ڈیفیوز اس وقت ہوگی جب سوڈیم آئنس باہر جائیں گے وہ ہم ایکٹیو میمبرین میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا نیگٹیبلی چارج مالکوز ہوتے ہیں سل میمبرین کے اندر یعنی نیورانل میمبرین کے اندر جو کہ اس کے کہہ لیں کہ اس کے انسائیڈ کو نیگٹیو رکھتے ہیں سو یہ ہو گیا ہمارا ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل اور نرب نرب ایمپلز ابھی ہماری کمپلیٹ نے ہوئی ٹھیک ہے الیکٹرکل سگنل ابھی ہم نے بنایا نہیں ہے کہ الیکٹرکیمیکل چینج کی جو ویوہو کس طرح جنیٹ ہوگی ہم نیکس لیکچر کے اندر پڑھیں گے لیکن آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل پڑھ لیا اور جو نیورانل میمبرین پوٹینشل بنتا ہے کہ انسائیڈ اور آوٹسائیڈ کے اندر میں جو الیکٹرکیمیکل دیفرنس آرہ ہے ٹھیک ہے نیکس لیکچر کے اندر ہم ایکٹیو میمبرین پوٹینشل پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے